تو یشبہ ہمشیاغ میں میرے آپ سب کو شب شلوم آئے ہم اسرائیل کے لئے یرشلم کے لئے پراتھ نہ کریں کہ میرا یہہو بابا اسرائیل کو یرشلم کو شلوم کی آششیں دے اور اسرائیل کی جو کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں وہ یشبہ ہمشیاغ کے نام سے بچائے جائیں اور میرا دنوئی یہہو بابا ان سب کا ادھار کریں یشبہ ہمشیاغ کے نام سے آمین آپ ضرور اسرائیل کو یرشلم کو یہودیوں کو اپنے پراتھراؤں میں یاد رکھیں کیونکہ یہہبہ کی یہ وچہ ہے یہہبہ کی یہ پرتگیہ ہے ابراہام کے ونش کے ساتھ کہ جو تمہیں آشش واد دے گا انہیں میں آشش واد دوں گا اور جب آپ ان کے لئے پراتھنا کریں گے انہیں آشش واد دیں گے یہہبہ آپ کو سچ میں بہت ساری آششیں اور برکتیں دے گا کیونکہ ہم ابراہام کی سنتان ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے لئے پراتھنا کرنی ہے پریزیسو تو آج کا جو ہمارا بیبلیکل وشے ہے ٹاپک ہے وہ ہے یہہبہ کا گھر آج ہم یہہبہ کے گھر کے وشے میں اس کے مندر کے وشے میں اس کے گھر کے وشے میں سیکھیں گے اور عبرانی بھاشا میں یہہبہ کے گھر کو بیتل کر کے بولا گیا ہے بیتل کر کے بولا گیا ہے بائبل کے اندر آپ نے بہت بار بیتل شبد کو پڑا ہوگا پریزیزو اور بیتل کا ارث ہوتا ہے یہہبہ کا گھر بیتل بیت کا ارث ہے گھر اور ال کا ارث ہے یہہبہ یعنی کہ الوہیم پرمیشور اس کو الک کے روپ میں برانی بھاشا میں یہوہبہ کی بھاشا میں کہا گیا ہے اور بیت الک کا ارث ہوتا ہے گھر کا ارث ہوتا ہے برانی بھاشا میں جس کے اندر یہوہبہ رہتا ہے جس کے اندر یہوہبہ کی اپستیتی ہے وہ گھر وہ گھر ہے جس کے اندر یہوہبہ نہیں رہتا جس کے اندر یہوہبہ کی اپستیتی نہیں ہے پبتر آتما کی اپستیتی نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے وہ کھنڈھر بن جاتا ہے اور کھنڈھر کی حالت کو آپ دیکھ سکتے ہیں جب اتحاس اس بات کو بتاتا ہے کہ جب یہہبہ نے اکاش اور پرتوی کی رشنہ کی تھی اس سے پہلے یہ پرتوی بیڈول تھی سنسان تھی کیوں یہ کھنڈھر کے سمان تھی اس کا کوئی روپ نہیں تھا کوئی اکار نہیں تھا لکھا ہے بیڈول تھی لیکن جب یہہبہ نے شبد بولے وچن بولا تو یہ ایک روپ میں آیا ایک استطوے میں آیا اور اس کی سندرتہ اس کی بیوٹی بہت ہی عدبت ہو گئی پری اسی سو اور یہ کھنڈھر کیوں تھی کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی چیز اچھی ہو بڑیا ہو وہ ہر چیز کو کھنڈھر بنا کے رکھ دیتا ہے جب شیطان کسی گھر کے اندر پربیش کرتا ہے کسی جیون کے اندر آ جاتا ہے اس جیون کو کھنڈھر بنا کے رکھ دیتا ہے اس جیون کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے لیکن جب یہہبہ کسی جیون میں آتا ہے جب یہہبہ کسی گھر کے اندر آتا ہے تو وہ گھر بدل جاتا ہے پری اسی سو جب یہہبہ یشوہ مشیعہ میں جکعی کے گھر کے اندر آئے تو اس کا گھر بدل گیا اس کا جیون بدل گیا اور اس کے جیون کے اندر یہہبہ کی پریزنس نے اس کے جیون سے اندکار کو پاپ کو دور کر دیا تو پری عزیزو آج ہم یہہوبہ کے گھر کے وشے میں سیکھیں گے کہ یہہوبہ کا گھر کیسا ہونا چاہیے یہہوبہ کے گھر کی کیا کیسا یہہوبہ کا گھر ہونا چاہیے اس کے وشے میں آج ہم سیکھیں گے اور جب ہم سیکھیں گے تو ہم آشش پائیں گے اور بچن کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں بجن سہیتہ 127 ادیہ پہلے بچن کو تو لکھا یادی گھر کو یہہوبہ نہ بنائے تو اس کے بنانے والوں کا جو پلشرم ہے وہ ویرت ہوگا یادی نگر کی رکشہ یہہوبہ نہ کرے تو رکھالوں کا جاگنا ویرت ہوگا یادی گھر کو یہہوبہ نہ بنائے یاد رکھیں سب سے پہلا گھر اس پرتوی کے اوپر یہہوبہ نے یہی کوئی بنایا ہے وہ باغے ادن کے اندر آدم کو بنایا ہے آدم کو ایک مٹی کا پتلہ کر کے یہہوبہ نے بنایا اور اس مٹی کے پتلے کے اندر اپنے رواک کو اپنی آتما کو ڈال دیا اور آدم یہہوبہ کی مہمہ سے یہہوبہ کے سروپ سے یہہوبہ کے جلال سے پریپور ہو گیا یاد رکھیں یہہوبہ نے آدم کو مٹی سے کیوں بنایا اگر آپ اس دنیا کے اندر کی چیزوں کو دیکھیں تو ساری دنیا اور خوبصورت دکھے گی آپ کو بڑی بڑی امارتیں ہیں بڑی بڑی پہاڑ ہیں بڑی بڑی چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر اور انسان نے کیا کچھ بنا لیا ہے اور کتنا کچھ بیوٹی اور سب کچھ اس دنیا کے اندر ہے لیکن آپ کو اس بات کو جان کر بلکل بھی آشرے نہیں ہوگا کیونکہ ان ساری باتوں کو آپ جانتے ہیں کیونکہ ان سب کی جو نیو ہے یہ سب جو ٹکے ہوئے ہیں وہ کہاں پر ہے مٹی کے اوپر ہے مٹی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا مٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے فری مل جائے گی آپ کو مٹی کو خریدنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی یا پیسے نہیں دینے پڑے گی مٹی کی کوئی ویلو نہیں لیکن یاد رکھیں یہ حبہ نے مٹی سے ہی آدم کو بنایا مٹی سے ہی گرب میں سونا چھپا کے رکھا چاندی رکھا تاما رکھا لوہا رکھا اور آپ جتنی بھی چیزیں ہریالی یہ بیوٹی نیس اس پرتوی کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ سب کی پیدائش کہاں سے ہوئی مٹی سے کیوں مٹی سے کیونکہ یہ حبہ چاہتا تھا انسان جانے انسان سمجھے اور پوری سرشتی کے اندر جو خوبصورت چیزیں ہیں وہ بھی اس بات کو جانے کہ ہمارا جو استطو ہے وزود ہے وہ مٹی سے ہے اور ہمیں ایک دن مٹی میں ہی چلے جانا ہے تاکہ کوئی بھی یہ حبہ کے آگے گھمانڈ نہ کر سکے یہ حبہ کے آگے اپنی بڑائی نہ کر سکے تب ہی آدم کو کہا آدم تو مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی چلا جائے گا مٹی میں ہی مل جائے گا اس لئے کبھی بھی گھمانڈ نہیں کرنا کہ میں بہت خوبصورت ہوں بہت زیادہ میری مہمہ ہے پریز ہے اور بہت زیادہ مجھے مجھ میں گیان ہے لیکن انسانوں نے کیا کیا گھمانڈ کیا پاپ کیا اور گھمانڈ کی سزا ان کو ملی ہے فیلال ہمارا جو وشے ہے وہ ہے یہ حبہ کا گھر پریزیزو پہلا گھر یہ حبہ نے آدم کو بنایا اور جب آدم کو بنایا آدم کو یہ حبہ کے جلال نے اس کی مہمہ نے گھیرا ہوا اگنی میں کیونکہ لکھا ہے یہ حبہ اگم میں جوتی میں رہتا ہے اور جب آدم یہ حبہ کے سروپ میں تھا یہ حبہ کی سمانتہ میں تھا تو آدم بھی اگم میں جوتی میں تھا آدم بھی اس مہمہ میں تھا جس مہمہ میں یہ حبہ ہے اگنی میں بادل نے اگنی میں گھراؤں میں وہ تھا پریزیزو اور سورگ دوتوں سے کافی اوپر تھا یہ حبہ کے سروپ میں یہ حبہ کی سمانتہ میں پہلے گھر کو آپ دیکھتے ہیں جب پہلا گھر بگڑ گیا تو دوسرا گھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیور نیکل کے اندر ملاب والے تمبو کے اندر جہبہ نے موسا کو کہا ملاب والا تمبو بنانا ہے کیونکہ جو ہومن انسان روپی مندر ہے وہ پاپ میں گر چکا ہے پاپ میں بگڑ گیا اور اسی لیے تجھے ملاب والا تمبو بنانا ہے اور میں اپنے لوگوں کے بیچ میں اس تمبو کے دھوارا دکھاؤں گا کہ میں ان کے بیچ میں ہوں اور یہ حبہ نے ملاب والا تمبو بنوایا اور اس ملاب والے تمبو کے اندر لکھا ہے جب آپ نرگمن چالیس ادھیائے پینتیس بچن کو پڑھتے ہیں چونتیس بچن کو پڑھتے ہیں تو جب اس تمبو کی ستھاپنا کی گئی تمبو کو کھڑا کیا گیا تو یہہبہ کی فریسنس یہہبہ کی اپستتی اس تمبو میں آ کر کھہر گئی پریے سیسو اور اگنی میں کھمبہ آگ کا پلر اس تمبو کے اوپر گیرہ کیے رہتا تھا بادل کا کھمبہ اس تمبو کے اوپر رہتا تھا اسے سارے لوگ جانتے تھے کہ یہہبہ اپنے مندر میں اپنے بھون میں اپنے تمبو میں وراج شمان ہے اور لوگ اس کو دنگوت کیا کرتے تھے تو پہلی بات ہم یہ سیکھ رہے کہ جب آدم کو بنایا تو آدم کو کس لیے بنایا تاکہ یہہبہ اس میں رہے یہہبہ کی اوپستتی یہہبہ کا جلال آدم کے اندر ہے جب دوسرا ٹیبر نیکل بنایا گیا دوسرا مندر بنایا گیا اس مندر کے اندر بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہہبہ خود اس مندر میں وراج مان تھا اگنی میں فائر کے روپ میں کیونکہ ہم نے بیت ال میں سیکھا کہ گھر کا ارتھی ہے جس گھر کے اندر یہہبہ رہتا ہے جس گھر کے اندر پتا رہتا ہے جس گھر کے اندر پتر رہتا ہے اور جس گھر کے اندر پتر پتر آتما رہتا ہے وہی گھر ہے اور جس گھر کے اندر پتا پتر پتر آتما نہیں ہے وہ گھر نہیں وہ ایک کھنگھر بن جاتا ہے تو پہلے گھر میں ہم نے دیکھا یحبہ رہتا ہے دوسرے گھر میں ملاب والے تنبو کے اندر یحبہ کی اپستیتی یحبہ رہتا تھا دوسرا گھر سلیمان نے مندر کو بنایا دوسرا اتحاد سات ادھیائے ایک سے تین وچن کو پڑھتے ہیں جب سلیمان نے مندر کو بنا لیا اور مندر کو بنانے کے بعد اس نے ہوم بلیوں کو رکھا گیدی کے اوپر بلیدانوں کو رکھا اور پراتھنا کی کہ ابراہم ازاق اور اکوب کے زندہ یحبہ الوہیم جب اس نے پراتھنا کی مندر کا ڈیڈیکیشن کیا مندر کو سمر پت کیا تو لکھا ہے سورگ سے آگ نے گر کر ہوم بلیوں کو انے بلیوں کو بھسم کیا اور یحبہ کا تیج بھون میں بھر گیا یادک اس میں پرویش نہیں کر پائے اور یحبہ نے کہا کہ یدی میں کہیں ہوں تو یروشلیم کے اس مندر کے اندر ہوں میری اپستیتی یہی جگہ ہے جہاں پر میں نے اپنے رہنے کا ستھان اس پوری دنیا میں نکت کیا ہے میری اپستیتی یہاں ہے یحبہ نے کہا میرے کار اس جگہ کی دوہائی کی اوپر لگے رہیں گے میری آنکھیں اس جگہ کی اوپر لگی رہیں گی اور یحبہ کے جلال نے یحبہ کے فائر نے یحبہ کی آگ نے اس مندر کو گھیر دیا کتنا عدوت وہ نظارہ تھا جب اسرائیلی لوگ اس مندر کو دیکھ رہے تھے جو یحبہ کی آگ سے یحبہ کے تیج سے بھرا ہوا تھا یحبہ کے جلال سے اس کی مہمہ سے بھرا ہوا تھا یہ سمجھ تھا اس مندر کا تین مندر ہم نے دیکھے پری عزیزوں آدم کے وشے میں دیکھا وہ یحبہ کے جلال سے بھرا ہوا تھا ٹیبر نیکل کے اوپر دیکھا وہ یحبہ کے جلال سے بھرا ہوا تھا سولیمان کا مندر یحبہ کے جلال سے بھرا ہوا تھا یہ مندر بھی نہیں رہ پایا اور اس کے بعد یشو مسیح نے بولا کہ میں اپنی کلیسیہ بناوں گا مطیس سولہ ادھے اٹھارہ وچن کے اندر اور عدلوک کے فاتک اس کے اوپر پرولے ہیں اور تب یشو مسیح نے اپنے مندر کو اپنی کلیسیہ کو بنایا تو اس کلیسیہ کو بھی اور جب لکھا ہے پینتکوس کے دن جب کلیسیہ کی ستھاپنا ہوئی کلیسیہ کی رچنا ہوئی کلیسیہ کو بنایا گیا کلیسیہ بزود کے اندر آئی تو لکھا ہے کہ چھلوں نے کیا دیکھا آگ کسی جیبے فٹتی ہوئی نظر آئی اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر آ کر تھیر گئی کیونکہ آگ یحبہ کی پریسنس ہے یحبہ کی اپستتی ہے اور یحبہ نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ آگ اور پبتراتمہ سے ببتسمہ دینے والا ہے اور ایشوس نے اپنی کلیسیہ کو آگ روپی ببتسمے سے شد کیا ہے پری عزیزوں تو پہلے مندر کے اندر یحبہ کی اپستتی آگ کے روپ میں تھی دوسرے مندر میں یحبہ کی اپستتی آگ کے روپ میں تھی تیسرے مندر میں یحبہ کی اپستتی آگ کے روپ میں تھی اور کلیسیہ روپی مندر بھی یحبہ کے آگ اور اس کے جلال سے پریپون ہے پری عزیزو لیکن یہ چار مندروں کی کیا سروت پڑی یاد رکھیں پری عزیزو پہلا جو مندر تھا آدم مندر کیوں اشد ہو گیا کیوں پاپ میں گر گیا کیوں وہ یہ حبہ کے جلال سے ہٹ گیا گناہ کے کارن پاپ کے کارن آکھوں کی ابلاشہ کے کارن وہ مندر ستھاپت نہیں رہ پایا دوسرا مندر جو تیبر نیکل تھا وہ مندر بھی ستھائی نہیں رہ پایا کیوں کیونکہ لوگوں نے گناہ کیا پاپ کیا برائیا کی مندر کو اشد کر دیا ایلی کے بچوں نے مندر کے اندر گلت کام کرنے شروع کر دیا اور وہ مندر نہیں رہ پایا یہ حبہ نے اس مندر کو نہیں چھوڑا کیونکہ یہ حبہ پاپ سے گھرنا کرتا ہے یہ حبہ پاپ رائی سے گھرنا کرتا ہے گناہ سے گھرنا کرتا ہے اس نے ساری سرسٹی کی رچنا ہے وہ مٹی سے کی ہے کیونکہ یہ ہے کہ انسان گھومنٹ نہ کر سکے انسان کو پتہ ہو کہ انت میں مجھے مٹی میں مل جانا ہے مٹی کے اندر جانا ہے بہت عدود بات ہے اس بات کو آپ سوچ کے دیکھیں آج کے سمعے میں آپ مٹی سے اپنا گھر بنانا پسند نہیں کریں گے کیونکہ مٹی کا گھر ٹکتا نہیں ہے لیکن اس بڑی بڑی امارتوں کی جو نیو ہے وہ مٹی کے اوپر ہی رکھی گئی ہے پری ازی سو اس دوسرے مندر کو نہیں چھوڑا گیا پھر سولیمان نے مندر بنایا اور جب سولیمان نے مندر بنایا وہ مندر بھی نہیں رہ پایا کیوں نہیں رہ پایا کیونکہ اس سمعے کے لوگوں نے بڑی پاپ کیے بڑی برائیاں کیے ہیں سولیمان مورتی پوجہ میں چلا گیا پاپ میں چلا گیا اور جب آپ دوسرا اتحاس چھتیس ادیائے چودہ وچن کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے سب پردھان یاجکونے اور لوگوں نے بھی انے جاتیوں کیسے گینوں نے کام کر کے بہت بڑا بشواش خات کیا اور یہہبہ کے بھون کو جو اس نے یروشلہ میں پبیتر کیا تھا اشد کر ڈالا پرنتو وہ یہہبہ کے دوتوں کو اپہاس میں اڑاتے اور اس کے وچنوں کو تچھ جانتے اور اس کے نبیوں کی حسی کرتے تھے پتہ یہہبہ اپنی پرجہ پر ایسا جنجلہ اٹھا کہ بچنے کا کوئی اپائے نہیں رہا اور اس مندر کو بیویلونیوں کے دوارہ نبک دنیسر راجہ کے دوارہ یہہبہ نے اجھاڑ دیا وہ جڑ گیا مندر آگ لگا دی گئی وہاں کی پبیتر چیزوں کو اٹھا کر ایک پبیتر ستھان میں رکھ دیا گیا کیا ہوا پاپ کے کارن مندر ستھر نہیں رہ پایا اور پھر یہشو مسیح نے اپنی قلیسیا کو بنایا آج یہہبہ کی پریسنس یہہبہ کی اپستتی یہہبہ کی کہیں ہیں تو وہ قلیسیا کے اندر ہے وہ چرچ کے اندر ہے وہ آپ کے اندر ہے چرچ ایک بھون نہیں ایک بیلڈنگ نہیں پر وہ آپ ہے وہ میں ہوں پریہ سیسو ہم یہہبہ کے مندر یہہبہ کے گھر اور یاد رکھیں گھر وہی ہے جس گھر کے اندر یہہبہ ہے جس گھر کے اندر یہہبہ کی اپستتی ہے وہ فائر ہے وہ آگ ہے پری عزیزو آگ ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی سیکھا کہ گھر کا ارث ہے جس گھر میں یہ حبہ رہتا ہے لیکن یشو مسیح نے جب اس کلیسیہ کو بنایا اس کلیسیہ کو اس نے آگ کے روپ میں بابتسمہ دیا آگ سے بابتسمہ دیا اور آگ کے دوارہ شد کر دیا گیا آگ کے دوارہ پبتر کر دیا اور مجھے اور آپ کو اس آگ میں فائر میں کیونکہ یہ حبہ کا وچن یرمیہ بھیان کرتا ہے تئیس ادھیا ہے انہتیس وچن یہ حبہ تیرہ وچن کے آگ کی ماند نہیں ہے وہ فائر ہے اور جس جیون کے اندر یہ حبہ کا وچن ہے وہی یہ حبہ کا مندر ہے وہی یہ حبہ کا گھر ہے اور جس گھر کے اندر یہ حبہ کا وچن ہے وہ گھر پبتر ہے اس کے اندر یہ حبہ رہتا ہے لیکن جس گھر کے اندر یہ حبہ کا وچن نہیں وہ کھنڈر ہے وہ دستالتماعوں کا اڈہ ہے اس کے اندر لالچ ہے اس کے اندر مورتی پوجہ ہے اس کے اندر برائی ہے چگلی ہے نندہ ہے اور بھن بھن پرکار کے کامکتہ کے گندے وچار ہیں گندی باتیں ہیں اور وہ فیس بک کے اوپر ویٹس اپ کے اوپر گندے گندے چیزیں دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں کیوں وہ کھنڈھر بنا دیا گیا ہے برباد کر دیا گیا ہے کیونکہ برائی کے قارن کوئی بھی مندر ستھیر نہیں رہ پایا لیکن کلیسیہ روپی مندر ستھیر رہے گا یہ یشو مسیح نے کہا ہے اس کی کلیسیہ کے اوپر عدلوک اور پتال کبھی بھی پربل نہیں ہو پائیں گے پری ازیسو میں اور آپ یہ ہوا کا گھر ہے اس کا مندر ہے چیطان نے پہلے مندر کو گرانے کے لئے آنکھوں کی ابلاشاں کو لے کر آیا اور پہلا یہ ہنہ دو ادھیان سولہ وچن میں لکھا ہے کیونکہ جو کچھ سنسار میں ہے اردھات شریر کی ابلاشاں آنکھوں کی ابلاشاں اور جیبیکہ کا گھمن آج یہ تین بڑے گناہ کلیسیہ کے اندر پائے جاتے ہیں کلیسیہ کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں اور یہی ایسے بڑے پاپ ہیں جو یہاں با روپی مندر کو یہاں با کے گھر کو اجارنے میں لگے گئے کیونکہ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس چیز کو پانے کی ابلاشاں کرتا ہے جو چیزیں اس کے شریر کو سکدائک لگتی ہے اچھی لگتی ہے ان چیزوں میں جاتا ہے چاہے گناہ کرنا پڑے اردھات شریر کی ابلاشاں ہمیں بڑے ساتھان ہونے کی ضرورت ہے ہم انتن سمیے میں اپنا جیون بیعتید کر رہے ہیں انتن دنوں میں ہیں جب کلیسیہ اٹھائی جائے گی جب کلیسیہ کو لینے کے لیے اس کا دولہ آنے والا ہے بلکل ہم اس پیرن میں ہیں جہاں آدھی رات کا سمیے ہو چکا ہے کیونکہ یہاں یہاں کے لیے ہزار سال ایک دن کے برابر ہیں اور دولے کو آنے میں جب دیر ہو جاتی تھی تو دولن کو چاہیے تھا وہ اپنی مشالوں کو جلائے مشالے کیاں ہے فائر آگ کو جلائے وچن کو جلائے وچن کو رکھیں اپنے اندر اور اس روشنی میں رہے تاکہ جب دولہ آئے تو ترنت ہم اس کے لیے دروازہ کھول دیں پر یہ آنکھوں کی ابلاشاں شریر کی ابلاشاں جیویکہ کا گمند آج مندر کو ناش کرنے میں لگا ہوا ہے پہلا مندر ایسے ہی ناش ہوا دوسرا مندر بھی ناش ہوا تیسرا مندر بھی ناش ہوا کلیسیا کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے شریر کی ابلاشاں کیا ہے آلس نیند پراتھرہ نہ کرنا وچن میں نہ رہنا یہ شریر کی ابلاشاں ہے شریر کو جو چیزیں پہننے میں آج بہنوں کے پاس سمیں نہیں ہے اپنے آپ کو سوارنے میں اور سجنے میں لگی رہتی ہیں بچن اور پراتھرہ کے لئے سمیں نہیں ہے بھائی لوگوں کے پاس چاہیں تو وہ جی بکا کے گھمنڈ میں فسے ہوئے ہیں کمانے کے سوا ان کے پاس سمیں نہیں ہے اور دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ آپ دیکھیں گے صرف ایسی باتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو پاپ کی اور لے جائیں گی برائی کی اور لے جائیں گی گناہ کی اور لے جائیں گی اور یہ چیزیں آج کلیسیا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہیں تاکہ کلیسیا گروپی مندر کو ناش کر دیں جب آپ پرکاشیت واقعہ بارہ ادھیائے کو پڑیں گے لکھا شیطان ایک عورت کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو بچہ جنے پر ہے یہ بچہ کیا ہے یہ فل ہے کلیسیا اپنے فل کو پیدا کرنے میں لگی ہوئی ہے کلیسیا یشو مسیح کو پیدا کرنے میں لگی ہوئی ہے لیکن دوست نہیں چاہتا کہ یشو مسیح کا جنم ہو اس لئے پری ایسی سو اپنے جیون کو چیک کریں کہ کہیں یہ جیون کھنڈھر تو نہیں بن گیا اور اس کے اندر چڑیوں نے آ کر گھوشلا تو نہیں بنا لیا اور اس کے اندر بربیر پرکار کی برائی کے وچار تو نہیں بھرے ہوئے پاپ کے وچار تو نہیں بھرے ہوئے ککرم کے وچار تو نہیں بھرے ہوئے اور یادی بھرا ہوا ہے تو آج اس مندر کو شد کریں ان ساری برائیوں کو نکالیں اور اس مندر کو ڈیڈیکیٹ کر دے سمرپت کر دے اور فائر کو آنے دے تاکہ آج فائر آپ کے جیون روپی مندر کو شد کریں آپ کے مندر کو پبتر کریں یہ حبا کا وچن وہ فائر ہے وہ آگ ہے یاکہ یشو مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں باپ سے ونتی کروں گا وہ پبتر آتما تمہیں دیکھا اور یاکہ تم اسے پریم کرتے ہو میری آگیاوں کو مانوں گے میں اور باپ اور پبتر آتما تینوں آئیں گے اور تم میں واس کریں گے کیونکہ گھر وہی ہے مندر وہی ہے جس پہ پتہ پتھر اور پبتر آتما رہتا ہے جس کے اندر برائی کے وچار رہتے ہیں کوکرم کے وچار رہتے ہیں ادھر ادھر کی چیزیں رہتی ہیں چولیا نندہ اور بھن بھن پرکار کی چیزیں رہتی ہیں وہ یحبا کا مندر نہیں ہے وہ یحبا کا گھر نہیں ہے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ آپ نے ببتسمہ لے لی آپ چرچ جاتے ہیں پراتھا کرتے ہیں تو آپ یحبا کا مندر ہے نہیں پریعزیزو یدی آپ کے اندر وچن ہے آپ کے اندر روہ قدوش رہتا ہے آپ کے اندر آپ کا من یحبا کی مہمہ سے بھرپور ہے اس کے وچن کے اوپر آپ منن کرتے رہتے ہیں وچن کے اوپر سوچتے رہتے ہیں دھیان کرتے رہتے ہیں پراتھا میں رہتے ہیں وچن میں رہتے ہیں برائی سے دور رہتے ہیں آپ یحبا کا مندر ہے لیکن یدی آپ آج بڑائی کے ویچاروں سے بھرے ہوئے ہیں پاپ کے ویچاروں سے بھرے ہوئے کوکرم کے ویچاروں سے بھرے ہوئے تو پھر یہ مندر کھنڈہر بن چکا ہے اور آج اس مندر کو شد کرنے کی ضرورت ہے پری ایسیسو لیکن یہ شمسی اپنے کلیسیا کو شگر پادلوں کے پر لینے کے لیے آنے والا ہے اور کلیسیا کو اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا ہے پری ایسیسو بلکل انت کے انت میں آ چکے ہیں اس سمیں ساری چیزیں بڑے ہی جوڑ سے کام کر رہی ہیں اور کلیسیا کو بھی اپنی پراتناؤں کو وچن کو سنگتی کو بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے نہیں تو کلیسیا چھوڑ دی جائی کی پری ایسیسو یاد رکھیں یہ ہوا پاپ سے نفرت کرتا ہے گھرنا کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا مندر پویتر رہے اس کا مندر شد رہے اور یہ ہوا نے یرشلم کو اپنایا اپنے مندر ہونے کے لیے یرشلم کا مطلب یہی ہے پتہ پتر اور پویتر آتما یا یعنی کہ یہہبہ ی سے یہہبہ اور روح کا ارث ہے روح کا دوش پویتر آتما اور شلیم کا ارث ہوتا ہے شانتی یعنی کہ یہ شمسی شانتی کا راج کمار تو پتہ پتر پویتر آتما سے ہی یرشلم بنتا ہے اور یرشلم یہہبہ کے رہنے کا اصطحان ہے اور وہ آج میں اور آپ ہیں اور اس مندر کو پویتر رکھیں اس مندر کے اندر آگ رکھیں کیونکہ آگ گندگی کو ناش کرے گا جب تک آگ آپ کے جیون میں رہے گی کوئی بھی گند مند آپ کے جیون کے اندر پرویش نہیں کرنے پائے گی پریئے سیسوں اس لیے پہلا یہ ہونا دو ادھیا سترہ وچن میں لکھا ہے سنسار اور اس کے بلاشائیں دونوں مٹھتے جاتے ہیں پر جو یہہبہ کی اچھا پر چلتا ہے وہ سرودا ٹل رہے گا جو کلیسیا یہہبہ کی مرضی سے ہے جو کلیسیا یہہبہ کے وچن میں چلتی ہے وہ سرودا بنی رہے گی سرودا قائب رہے گی اس پرتوی کے اوپر کے ہر چیز مٹ جائے گی یدی کچھ نہیں مٹے گا کچھ قائب رہے گا تو وہ یہہبہ کی کلیسیا ہے پری عزیزو ادلوک اور پتال اس کے پر کبھی بھی فتح نہیں پاپائیں گے لیکن کلیسیا کو اب سابتھان ہو کے رہنے کے ضرورت ہے یہ مندر یہہبہ کی مہمہ سے اس کے جلال سے بھرا رہنا چاہیے برائی کے وچاروں سے کوکرم کے وچاروں سے نہیں پری عزیزو میں آپ کو ایک کیسے آپ اپنے آپ کو جانچے پرکے دیکھیں کہ صحیح میں آپ یہ ہوا کے مندر ہے یا نہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہی پر سارا کنٹرول ہوتا ہے اور بیبلکل پائبل کے انوصال جب ملاب والا تمبو بنایا گیا تھا تین پارٹ ہوتے تھے اس کے ایک ات پویترستان دوسرا پویترستان اور تیسرا بہاری آنگر ہوا کرتا تھا اور ہماری باڈی کے تین پارٹ ہوتے ہیں پری عزیزو یہ آپ سمجھ لیجئے پویترستان ہے جہاں پر پویتر آتما رہتا ہے یہی پر ہماری آتما رہتی ہے ہماری آتما ایک باڈی کے شیپ میں نہیں ہے پر ایک جوتی کی طرح ہوتی ہے اور وہ جو آتما ہے وہ یہاں پر رہتی ہے یہی پر روہ کا دوش رہتا ہے یہی پر یہاں پر یہاں کا وچن رہتا ہے یہاں پر یعبہ کی اپستیتی ہے یہ پویترستان ہے ہماری جو باڈی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کمر تک وہ پویترستان کی طرح ہے وہاں پر وہ ہمارا پران رہتا ہے ہمارا پران ہمارے باڈی کے اندر ہے وہاں پر ہمارے لہو کے اندر پران ہوتے ہیں اور نیچے کا جو ہے وہ باہری آنگر باہری آنگر انجاتی کو دیا گیا تھا کہیں بھی جا سکتے ہیں وہاں اس باہری آنگر کے دوارہ ہی سو سماچار کا پرچار ہوتا تھا اور آج وشواشی جب چل کے جاتے ہیں تو لکھا ہے کیا ہی دھنے اور سوہاب نے وہ قدم ہے جو یہاں با کے وچن کو لے کر آتے ہیں تو پری ازیزو اس جگہ پر یہاں با کی شکائنہ ہوتی تھی اور آج آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں آج اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر کیا برائی کے وچار بھرے ہوئے کیا لالچ بھرا ہوا ہے یا ادھر ادھر کی چگلی بھری کہ اس نے ایسا کیا اس نے ویسا کیا میں اس کو یہ سکھاؤں گا اس کو وہ سکھاؤں گا یا یہاں پر نفرت بھری ہوئی ہے یا جلل ایرشہ بھری ہوئی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں بھی اس کو سبق سکھاؤں گا کیا یہاں پر وچن بھرا ہوا ہے کیا یہاں پر جلال سے بھرا ہوا ہے یہاں پر یہہبہ کی وچن کے اوپر منن ہو رہا ہے کیا یہاں پر ہے یہ شمسی نے کہا شریر کا دیا آنکھ ہے جب آپ بچن کو پڑھتے دیکھتے ہیں جوتی کو اپنے اندر لیتے ہیں فائر کو آگ کو اپنے جیون میں لیتے ہیں اپنے من میں لیتے ہیں اور یہاں پر کیا ہے آج اپنے آپ کو چیک کریں جو کچھ بھی یہاں پر چل رہا ہے اگر وہ بائبل کے انسوار ہے بچن ہے تو پھر یہاں باک کی اپستیتی آپ کے اندر ہے لیکن یہاں پر یادی برائی کے ویچار بھرے ہوئے کوکرم کے ویچار بھرے ہیں اب علاشائیں بھری ہیں تو یاد رکھیں یہ مندر کھنڈہر بن چکا ہے اور اس کو آج شد کرنے کی ضرورت ہے اور شد کریں جو ہوا آپ کو پویتر کرے گا اور پھر سے آپ کو اپنے مندر کے روپ میں قائم کرے گا پریزیزو تب ہی ایشو مسیح نے کہا نمک اچھا ہے پر یدی نمک کا سواد بگڑ جائے تو اسے کس وسطو سے نمکین کروگے اپنے میں نمک رکھو اور آپس میں میہ ملا کیا کرو میں اور آپ نمک ہے لیکن نمک یدی اپنا سواد کھو دے رشواشی یدی اپنا سواد کھو دے پھر کیسے نمکین ہوگا کیسے وہ ٹھیک ہوگا یش مسیح نے جواب دیا مرکس نو ادھائے فورٹی نائن ورس کے اندر کیونکہ ہر ایک جن آگ سے نمکین کیا چائے گا آج یحبہ کے وچڑ کی آگ آپ کے جیون کی برائیوں کو بھسم کرے گی اور آپ کو یحبہ کے لئے ڈیلیکیٹ کرے گی پاویتر کرے گی کیونکہ آپ یحبہ کا گھر ہیں اور یحبہ کا گھر پاویتر ہے کیا آپ پاویتر تاہ میں چل رہے ہیں کیا آپ پاویتر تاہ میں ہیں کیا آپ کے وچھار پاویتر تاہ سے بھرے ہیں آپ اپنے جیون کو چیک کریں کیونکہ یحبہ کو ایک پاویتر حکل چاہیے پاویتر مندر چاہیے وہ اس کی کلیسیا ہے اور وہی کلیسیا یحبہ کے راجشے میں اٹھائے لی جائے گی پرسچ میں پویتر کلیسیہ ہوگی دھرمی کلیسیہ ہوگی آگ کے دوارہ آگ میں قائم ہوگی جس کے اوپر یحبہ کا جلال یحبہ کی شکھائنہ ہے یحبہ کا فائر ہے آگ ہے پڑی عزیزو اور یحبہ کا آگ یحبہ کا وچن ہے اور آپ کے من کے اندر وچن ہے اپنے آپ کو چیک کریں آج ہم نے یحبہ کے گھر کے وشے میں سیکھا ہے میں امید کرتا ہوں آشک کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری آششوں کو اب برکتوں کو حاصل کیا ہے پڑی عزیزو تو میرے آدنوں یحبہ آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں ہم نے دیکھا آدم روپی مندر کو جو پاپ کے آج کارن گر گیا ٹیبر نیکل کو جو پاپ کے کارن گر گیا سولیمان کے مندر کو جو پاپ کے کارن گر گیا اور اب جس مندر کی ہم بات کریں وہ کلیسیہ ہے اور کلیسیہ کو گرنا نہیں پر کلیسیہ کو یحبہ میں قائم رہنا ہے اور کلیسیہ اٹھا لی جائے گی اور یحبہ کی اپسیتی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بنی رہے گی میرے آدنوں ہی آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں پری عزیزو آپ سب کو شبہ شلوم اگلے بھاگ میں اب ایک نئے وشے کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے میرے یحبہ آپ سب کے ساتھ ہو آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں آمین